اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ ایک ایسا ہیک شیئر کرنے والے ہیں جو پرسنلی ہمیں بہت اچھا لگا ہے کیونکہ یہ ہیک ہے ہی اتنا اچھا کہ آپ کی زندگی کو بھی آسان کر دے گا تو یہ ہیک ہیک جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے چاہیے کیونکہ یہ خواتین خاص کر جو روز مرہ کے کاموں میں اس کو مشکل پیش آتی ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ یا اللہ اب میں کیا کروں تو ایسے ہیکس کو جو ہیں وہ دیکھیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں اور مجھے پرسنل یہ ہے کہ بہت اچھا لگا ہے کیونکہ اکثر خواتین کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا جو سکربر اور جالی وغیرہ ہوتی ہیں وہ جب رکھتی ہیں پانی میں تو اس سے عجیب قسم کی اگر وہ بہت زیادہ بھی اس کو دھوتی ہیں تب بھی اس سے ایک عجیب قسم کی سمیل آتی ہے جو بہت ہی ناگوار ہوتی ہے اور ویسے بھی انسان کو صفائی پسند ہوتی ہے انسان چاہتا ہے کہ ہماری ہر چیز صاف ستری رہے تو زندگی ان کی جو ہے وہ آسان ہو جاتی ہے اور مجھے تو ذاتی طور پر یہ ہے کہ بہت اچھا لگا ہے اور اس لیے بھی اچھا لگا ہے کہ اس میں صفائی بہت مجھے نظر آئی ہے کیونکہ جو سکربر اور جالی ہم رکھتے ہیں تو اگر اس کو ہم بہت زیادہ اس کا پانی جو ہے وہ نچھوڑ بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی اس کا پانی جو ہے وہ نچھڑتا نہیں ہے اور وہ توڑا بہت جوس میں پانی رہتا ہے اگر ایک گھنٹہ بھی اس پر گزرے دس منٹس بھی گزرے تب بھی اس سے ایک عجیب قسم کی سمیل آتی ہے جو ناگوار ہوتی ہے مجھے تو بہت ناگوار وہ سمیل لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ چلو آج ہم آپ پہ ساتھ ایک ایسا ہیک جو ہیشیر کر رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا ہیک ہے تو اچھا آپ نے اس کے لیے کیا کرنا ہے یہاں تک جو کوکاکولا وغیرہ کی بوتلیں ہوتی ہیں تو یہاں تک دیکھیں اس کا ایک اس میں آپ اونگلی سے اس طرح کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ ادھر تک ایک دیوار سی آپ کو نظر آتی ہے کہ یہ حصہ اس سے الگ ہے تو بس اسی حصے کو آپ نے کاٹنا ہے ڈیٹیل میں اس لیے آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ کا ہیک جو ہے وہ اچھا اس کا ریزلٹ آئے اور آپ بھی اس سے خوش ہوں میری طرح تو یہ دیکھیں یہ دیوار سی نظر آتی ہیں چونے سے محسوس بھی ہوتا ہے تو بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ہماری چوری ہے اچھا تو یہ چوری ہے اور آپ نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ ذرا سا یہ آپ اون کریں گی فلیم کو اور اس چوری کو اس پر توڑا سا گرم کریں گی تاکہ اس سے یہ جو بوتل ہے وہ کٹ سکے تو اب اس طرح کریں گے کہ ہم فلیم کو آن کریں گے اور اس بوتل کو کٹیں گے اچھا یہ ہم نے فلیم آن کیا ہے اور اب ہم اس چوری کو اس پر ایک دو منٹس کے لیے یا ایک منٹس کے لیے کافی ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا گرم کرنا چاہیے یہ گرم ہونا چاہیے لیکن خیال رہے کہ آپ نے اپنی جو اونگلیاں ہیں آپ نے جو اپنی اونگلیاں ہیں اس کو جلانا نہیں ہے اور ویسے بھی آج کل سردی کا موسم آنے والا ہے دیکھیں آگے انسان کو بہت جو ہے فائدہ بھی دے گی کیونکہ آج کل سردیاں آنے والی ہیں اور سردیوں میں ہیٹر وغیرہ کا استعمال لوگ کرتے ہیں لیکن یہ دیان رہے کہ سوتے ٹائم آپ نے کبھی بھی گیس والی چیزیں جو ہیں وہ کھلی نہیں چھوڑنی ہے یہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں زندگی میں اور بہت ہی نا خوشکبار واقعات اس سے پیش آ سکتے ہیں کیونکہ اگر کسی کی زندگی میں کسی چیز کا فائدہ ہوتا ہے تو اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور اگر ایسا نقصان ہو جو بہت ہی یعنی اس سے ہمیں بہت زیادہ پریشانی اور خفگی ہو جائے تو ایسا نقصان ناقابل تلافی اگر ہم کہہ لیں تو یہ صحیح ہوگا یہ لفظ کے ناقابل تلافی نقصان جو ہو جائے انسان کا وہ انسان کو اندر سے ٹوٹ پوٹ کے رکھتی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ ہم توڑا سا احتیاط کر لیں اور آپ مجھے اس ٹائم صبح صبح وہ لیکچر دینے کا کوئی اتنا خاص نہ میرا موڈ ہے اور نہ مجھے کوئی شوق ہے لیکن یہ ہے کہ ایک اچھی بات ہے تو ضرور شیئر کرنی چاہیے تاکہ کسی کو تو فائدہ ہو لیکن آپ نے گیس والی چیزوں کو جب بھی آپ استعمال کریں آپ کو ضرور اس کا خیال رکھنا چاہیے بلکہ آپ کو سونا نہیں چاہیے جب آپ سونے جائیں بٹ پر تو آپ نے ساری جو گیس والی چیزیں ہیں اس کو آف کرنا ہے آف کرنا ہے لیکن یہ ہے کہ ہمارا گیزر بعض اوقات جو ہے وہ آن ہوتا ہے لیکن چلیں گیزر کا تو یہ ہے کہ وہ جب گیس چلی جائے جس وقت بھی ہماری گیزر جو ہے وہ خود ہی آف ہو جاتی ہے اور یہ ہے کسی کا اگر گیزر بھی آف نہ ہو تو پھر اس کو گیزر کا بھی بہت خیال رکھنا چاہیے تو دیکھیں ہماری چوری جو ہے وہ ماشاءاللہ اب بہت اچھی سے جو ہے وہ گرم ہو گئی ہیں اچھا بیچ میں ہماری لائٹ بھی چلی گئی تھی تو میں اس کو تھوڑا سا آن کر رہی تھی تو اچھا یہ ہے کہ اب یہ ہے جو ہے یہ بہت مزیدار ہونے والا ہے لیکن خیال رہے کہ آپ نے اونیوں کو نہیں جلانا ہماری زندگی کا اولین مقصد یہ ہے کہ ہم سیف رہیں اس طرح نہیں ہے کہ بس ہم زندگی کے پیچھے اور زندگی کے لیے باگتے جائیں اور یہ ہماری سوچ ختم ہو جائے کہ سب سے بہترین آپ کی اپنی زندگی ہے آپ کی زندگی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے تو بس آپ نے اپنی زندگی کا خیال رکھنا ہے دوسروں کی زندگیوں کا خیال رکھنا ہے اور یہ سب سے اچھی بات ہے تو دیکھیں یہ میرے خیال یہ چھوڑی جو ہے یہ کافی گرم ہو چکی ہوگی لیکن یہ ہے کہ چلو ہم دیکھتے ہیں اگر زیادہ گرم نہ ہو تو پھر ہم اس کو گرم کریں گے اچھا اب اس کو ہم آپ کے سامنے کریں گے لیکن ہمارا ہاتھ ایک ہے تو بس آپ نے اسی جگہ پر اس کو کٹنا ہے تو اب میں کٹ کے آپ کو دکھاتی ہوں لیکن یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ خود ہی جو ہے اتنی چھوڑی ہماری گرم تھی کہ یہ خود بخود جو ہے یہ بوتل لیکن کٹ گئی ہے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو ابھی آخر تک ہم نے اس کو لے جانا ہے اور اگر بیٹ میں سے چھوڑی آپ کی توڑی سی ٹنڈی ہو جائے تو پھر اس کو آپ گرم کر سکتی ہیں لیکن خیال رہے کہ آپ نے اپنی اونڈیاں بچانی ہیں بس ہیک کو تو خیر ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ لاتے رہیں گے ایسے ہیکس لیکن یہ ہے کہ آپ نے اونڈیوں کا خیال رکھنا ہے آپ کی اونڈیاں جو ہیں وہ سب سے زیادہ جو ہے ہمیں عزیز ہیں تو ہمیں اپنی اونڈیاں بھی عزیز ہیں اور آپ لوگوں کی اونڈیاں بھی عزیز ہیں تو دیکھیں ہماری چھوڑی جو ہے وہ پھر ہم نے گرم ہم پھر گرم کر رہے ہیں اور پھر کیا کریں گے پھر اسی بوتل کو کٹیں گے تو دیکھیں آرام سے یہ جو بوتل ہے یہ کٹ جائے گی دیکھیں آپ کو نازور کی ضرورت ہوتی ہے کسی چیز کی یہ دے کے کٹ دیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا ریزلٹ اس کا آیا ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں نے جو بوتل کو ہے وہ اس حصے کو الگ کیا ہے اور اب کیا کریں گے یہ بوتل ہے یہ دیکھیں کٹ گئی ہیں آرام سے کٹ گئی ہیں میں اس سٹو کو ذرا آف کرتی ہوں تو دیکھیں یہ جو ہے یہ آرام سے ہم نے کٹا ہے اور کیا کریں گے کہ یہ والی جو جگہ ہے یہ والی یہ دیکھیں الگ ہو گئی ہیں اب یہ ہم اس کے اوپر رکھیں گے اس طرح یہ بہت دنوں سے میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے سامنے یہ کروں لیکن میرا ہاتھ ایک ہے مطلب اللہ نے تو مجھے دو ہاتھ دیئے ہیں لیکن ایک ہاتھ میں جو ہے اس ہاتھ میں میں موبائل کو میں نے پکڑا ہوا ہے تو بس اس وجہ سے میری تھوڑی سی مجبوری ہے کہ آپ کو صحیح صحیح چیزیں نہیں دکھا سکتی پھر بھی میری کوشش ہے کہ صحیح دکھا سکتوں لیکن یہ ہے کہ ہاتھ ایک ہو تو اس طرح ایک ہاتھ میں وہ طاقت نہیں ہوتی جو اللہ نے ہمیں اس لیے تو دو ہاتھ بھی ہیں تو یہ ہے کہ اب یہ ہے برطن دونے والی جالی ہے یہ اس میں رکھیں گے اور یہ ہمارا جو ہے سکربر ہے یہ سکربر ہے تو بس دیکھیں یہ اس کے نیچے جو پانی ہے اس کے نیچے آئے گا یہ دیکھیں اس میں ایک سراخ سا ہے کیونکہ جب بھی ہم اس کا ڈکن جو ہم نے کولا ہے تو اس کی جو ڈکن ہے وہ ہم نے دوبارہ اس پہ نہیں رکھنا کیونکہ یہ تو پھر نیچے سے اس کا پانی جو ہے وہ اس کا پانی نیچے نہیں نچھڑ کے آئے گا اور یہ ہے کہ یہ دیکھیں یہ اب ہم ضائع کر رہے ہیں خیر ہے اگر آپ کوئی آپ رکھ سکتی ہیں آپ کا گھر بڑا ہے ماشاءاللہ تو آپ رکھ بھی سکتی ہیں لیکن جن لوگوں کا گھر چھوٹا ہو ایسی چیزوں کو جلدی جلدی پینکا کریں کیونکہ یہ تو روز مرہ کی چیزیں ہیں آتی رہتی ہیں اگر ہمیں خیر میں یہ بھی نہیں کہتی ایک دو بوتلیں رکھا کریں لیکن زیادہ اپنے گھر کو ان گندگیوں سے بچائیں کیونکہ یہ میرے دماغ میں ایک یہی بات آتی ہے کہ یہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ پھر ایک بہت زیادہ گند سا بن جاتا ہے جو انسان کا گھر اس طرح صاف نظر نہیں آتا اور میں تو ایسی چیزوں کو جلدی جلدی پینکے آتی ہوں کہ ہمارا گھر جو ہے وہ توڑا سا چھوٹا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ہمارا گھر صاف نظر آئے اور اس میں ضرورت کی چند چیزیں ہیں جو ہم روز مرہ استعمال کرتے ہوں کیونکہ اگر آپ کا گھر چھوٹا ہوتا ہے اور آپ بہت زیادہ چیزیں فضول میں رکھتی ہیں اور آپ کے استعمال میں بھی نہیں ہیں تو پھر ایسی چیزوں کو پینکنا چاہیے کیونکہ آپ کا گھر چھوٹا ہو تو پھر یہ چیزیں بہت بھولی لگتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں نے ایک بوتل اس لیے رکھی ہوئی تھی کہ میں سوچ رہی تھی کہ آپ کے سامنے جو ہے اس ہے کو پیش کر سکوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس سکربر اور اس جالی کو میں نے اتنا نچوڑا تھا اس کا پانی سمجھو ختم ہو گیا تھا لیکن پھر بھی یہ دیکھیں اس میں کتنا پانی آیا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں دیکھیں تو یہ اس کا کمال ہے پھر کیا کریں گے کہ جب اس میں توڑا سا پانی یہاں یہاں تک آئے اس کو ہمیں پینکنا چاہیے اور اس کو بھی دونا چاہیے اور یہ دیکھیں ہمارا سکربر اور ہماری جالی جو ہے وہ محفوظ ہو گئی ہے اور اب یہ انشاءاللہ صاف ستری رہے گی آپ بھی ان چیزوں پر عمل کریں اور اپنے سکربر اور اپنی جالی کو صاف رکھا کریں تاکہ ہمارے برطن جو ہیں وہ اچھے ہم دو سکیں اس سے اور صاف سترے ہم بھی رہے ہمارا گر بھی رہے ہمارا سکربر بھی رہے ہماری جالی بھی رہے اور یہ ہماری بچاری جالی آج بہت خوش ہیں اور یہ سکربر دیکھیں کتنا چمک رہا ہے اور خوش ہو رہا ہے دیکھیں یہ اس کا ہنسنا ہے سمجھو جو یہ چمک رہا ہے تو اب یہ دونوں بہت خوش ہیں اور محفوظ اور سیف جگہ پر یہ پہنچتے ہیں تو یہ آج کا میرا جو ہیک ہے میں نے آپ کے ساتھ شیر کیا ہے اور میں اس سے بہت بہت خوش ہوں اور آپ بھی ضرور ایسے جو ہیکس ہوتے ہیں ان کو آزمائیں اور میں تو بہت خوش ہوں اس ہیکس سے اچھا اب انشاءاللہ دوسری نئی سی ویڈیو کے ساتھ اور اچھے اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے اور اب ہم اجازت چاہیں اللہ حافظ